بلکل وہ بین ازیر کہتی تھی کہ میرا گاؤں ہے میں کہتی کمال ہے یہ تو میرا گاؤں ہے میں تو پیدا ہی ادھر ہوئی ہوں لیکن بین ازیر کی وجہ سے بڑا ما شہر اللہ مشہور ہوئی جی ما شہر اللہ اس سے پہلے ذلفقار علی بھوٹو صاحب ایک بہن یونیورسٹی کی دین بن کے ریٹائر ہوئی ایک پرنسپل بن کے ریٹائر ہوئی دوسری دیو نے بھی سوشالوجی ایم میں پڑھایا کیا واو یار یہ تو کمالہ سلام ہو آپ کے والد کو بلکل صحیح ہر نماز میں ان کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے راجدی صاحب ہمارے بڑے وڈیرے وڈیرہ سائیں ہمارا آپ کو کہاں سے وڈیرے لگتے ہیں ابھی میں پوری ان سے بات ہوئی ہے وڈیروں کے اوپر یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وڈیرہ ایک اچھا لفظ ہے ہماری جو ڈیٹ ہوتی جن کے گھر پہ ہوتی ہے گھر چلا جاتا ہے سب بیٹھتے تھے سب بیٹھتے تھے سب بہنیں بھی he was everyone was fond of him hello everyone میرا نام ہے ساجد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں زندگی وید ساجد حسن دنیا میں بہت سارے جوڑے بنتے ہیں اللہ میہ کہتے ہیں اسمان میں جوڑے بنے ہوئے کچھ جوڑے بہت خاص ہوتے ہیں پاکستان میں کچھ تاریخوں میں ایسے جوڑے آئیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان بہت نمائی نظر آئے گا آپ کو ویسٹ میں اور ایسٹ میں جو فرق ہے اگر آپ غور کریں تو یہ خاندانوں کا فرق رشتوں کا فرق ہم ایسٹ میں ہیں تو رشتوں کا خیال رکھتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے آئیے ایسی ہی ایک میہ میوی سے ملیں جو انہ سے بہت زیادہ پڑھے لکھئے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں بلکہ وہ آپ کو زندگی کے بارے میں مجھ سے بہت بہتر بتا سکیں گے یہی بڑی خودکرسمت ہی کہ آج اکبر راشدی صاحب اور مہتاب چندہ راشدی صاحبہ موجود ہیں ہمارے سے میں آپ کا بڑا فین ہوں مہتاب صاحبہ اور اکبر بھائی کہ اس لیے فین ہوں کہ وہ آپ کے شوہر ہیں لیکن سالسال ان کی بہت بڑی جئیت شخصیت ہے راشدی فیملی کے ہیں اس کے اوپر بات کریں چلی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں خواتین پر کہاں پیدا ہوئی فاندان کے بارے میں بتائیے اببامی کے بارے میں بتائیے کیسے آپ کو پڑھایا کیونکہ سندھ میں تو پڑھانے کی لڑکوں کو رواج کم پایا جاتا ہے نو دے رو سنا ہوگا آپ نے سنا کہ گئے ہوئے ہیں کئی دفعہ گئے ہیں نو دے رو اپنا بلکل وہ بین ازیر کہتی تھی کہ میرا گاؤں ہے میں کہتی کمال ہے یہ تو میرا گاؤں ہیں میں تو پیدا ہی ادھر ہوئی ہوں لیکن بین ازیر کی وجہ سے بڑا ما شہر اللہ مشہر ہوئی جی ما شہر اللہ اس سے پہلے ذلفقار علی بھوٹو صاحب تو وہاں کی میری پیدائش ہے میرے والد صاحب ٹیچر تھے سکول کے اور ہم چار بہنیں اور مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تو وہ جو آپ سوال کرتے ہیں کہ پڑھانے کا تو رواج ہی نہیں تھا لیکن میرے والد صاحب میرے خیال میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت دور دیکھتے ہیں اور وہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے مروب نہیں ہوتے کہ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے ان بچوں کو کہاں لے کے جانا ہے تو انہوں نے میری بہنوں کو اسکول بھیجا وہاں اس وقت زمانے میں اس زمانے میں کیا ہوتا ہوگا ابھی کچھ نہیں ہوتا اس زمانے کچھ ہوتا ہے ابھی کچھ نہیں ہے ہے لیکن جو وہاں کالج بھی بن گئے ہیں وہاں لڑکیوں کا بھی کالج بن گیا لیکن یونی فارمیٹی نہیں ہے ایک جیسا نہیں ہے وہاں ایسا بھی ہے نا کہ آپ اور ہمیں جانتے ہیں ایک زیادہ اس ماحول میں انہوں نے بچیوں کو پڑھایا ہماری وجہ سے بچیوں کی وجہ سے لڑکیوں کی وجہ سے گاؤں چھوڑا اپنا ہیدر آباد آگئے کہ وہاں لڑکیوں کے اسکول کالجز یونیورسٹی ہیں خود تیچر تھے اس وجہ سے خود تیچر تھے بھی بنی میں ان کو دیکھتی تھی اور نہیں پتہ نہیں ایک چیز تھی میرے اندر تیچر میں کیوں بننا چاہتی تھی اببہ کو دیکھا اور زمانے میں اتنے پروفیشنز ہوتے بھی نہیں تھے یا تو آپ تیچر بنو یا ڈاکٹر بنو لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ شاید تیچر جو ہے وہ کمیونکیٹ جو کرتا ہے کمیونکیٹ کرتا ہے میبی ایڈ دس انسکٹ ان می تو سب سے پہلے تو وہاں آئے میری بہنیں ماشاءاللہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ ایک بہن یونیورسٹی کی دین بن کے ریٹائر ہوئیں ایک پرنسپل بن کے ریٹائر ہوئیں دوسری دی نے بھی سوشالوجی ایم میں پڑھایا کیا واہو یار یہ تو کمالہ سلام ہو آپ کے والد کو یار خدا کی قصر بلکل صحیح بلکل صحیح ہر نماز میں ان کے لیے مغفرت کے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے لیکن اس کے ساتھ جو ساتھ دیا وہ میری امہ نے دیا وہ خود پڑھی لکھی بلکل نہیں تھی قرآن شریف پڑھتی تھی ظاہر ہے پانچ وقت نماز پڑھ رہی ہیں پھر اسی قرآن شریف کو دیکھے انہوں نے سندھی پڑھنا سیکھا سندھی پڑھ لیتی تھی اخبار پڑھ لیتی تھی اور اسی طرح اردو اخبار بھی پڑھ لیتی تھی پھر ہم جو ہے وہ وہاں سے آگے بڑھتے گئے یہ جو ساتھ بیٹھے میں آپ کے کافی پرانے چالیس سال پرانے آپ کے جاننے والے راجدی صاحب ہمارے بڑے وڈیرے وڈیرہ سائیں ہمارا آپ کو کہاں سے وڈیرے لگتے ہیں یہ ابھی میں پوری سے بات ہوئی ہے وڈیروں کے اوپر یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وڈیرہ ایک اچھا لفظ ہے یہ تو ہے جو ہم نے ٹیلیویجن کے ڈراموں میں فلموں میں وڈیرے کو اے وڈیرہ پنجاب میں چودری کو حالانکہ چودری بھی برا نہیں ہوتا ہے میں بہتے اچھے چودری کو جانتا ہوں کیسے ملاقات ہوئی ان کی یہ میں نے سنا ہے آپ نے ان کو آتے جاتے سکول میں دیکھ لیا تھا کہیں اور پیچھے لگ گئے تھے نہیں یونیورسٹی میں دیکھا تھا یونیورسٹی میں دیکھا تھا وہ بھی ایک اسکول ہے یونیورسٹی میں ہم دیکھے تھے میں ایڈمنیسٹریشن سائٹ پہ پروجیکٹ انجنئر تھا ایسی یا یہ جو تھی یہ سٹورنٹ تھی وہاں دپارٹمنٹ کی چیئر پرسن اوہ چیئر پرسن ہم مچور تھے اچھا بچے نہیں تھے ٹھیک ہے مچور تھے کیا ایج ہوگی اس وقت اس وقت میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں مرد تو اسی میں مچور نہیں ہوتا مچور تھے آپ مچور ہوگئے ہیں ابھی ان سے بات کروں گا میں اس بات نہیں نہیں مچورٹی جو ہے نا مرنے تک بھی ہوتا ہے یہ بات تو صحیح یہ تو صحیح تو وہاں دیکھ لیا انہوں نے آپ کو یا آپ نے انہوں کو دیکھا نہیں بجالتا تھا اس فیملی کو جانتا ہے ان کا بھائی میرے ساتھ انجنئر میں پڑھتا تھا رائی اور ہمارا اتنا آنا جانا نہیں تھا لیکن میں ان کی فیملی کو جانتا تھا آپ کے دوست کو پتا تھا کہ آپ ان کی بہن کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں نہیں جب اس نے کو پتا چلا تب تک ہم حقیقت کو یا سچ میں لا چکے تھے کہ جو حقیقت نظر آتی تھی وہ سچ بن گیا آپ کے گھر والوں سے چھپکے آپ ان سے ملاقاتیں کرتی تھی نہیں بلکل ان کے سامنے سامنے کھلیا یا یہ تو آپ کے بہتی روشن خیال آپ ہماری جو ڈیٹ ہوتی تھی ان کے گھر پہ ہوتی تھی جو گھر چلا جاتا وہاں درائنگو میں بیٹھے ہوتے تھے سب بیٹھتے تھے سب بیٹھتے تھے سب بہنیں بھی ہماری جو ہماری بھی اس وجہ سے ہے کہ ماشاءاللہ ان کی فیملی بھی تو ایک پیر پگارا پھر راجلی فیملی لیکن اللہ ہماری جو یہ اتنا لوگوں کو ویسے ہی اٹریکٹ کرتے تھے کہ سب بیٹھ کے بات کرتے تھے بات کی انہوں نے میرے بڑوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے بڑوں سے بات کی دونوں نے نہیں کی دونوں نے نہیں کی خود خود ہو گیا گھر والوں نے کی دونوں نے اپنا خیالیں آئے کی یہ عجیب آتی ہے میں کہتی تھی کبھی تو کہہ دے نا کبھی کہہ دے کہ بھئی کتنے سال کوٹ شپ رہی پہل ہم نے دونوں نے کی گھر والوں کو کوئی کانٹریبیشن نہیں انہوں نے اتفاق کیا ہمارے ساتھ کہ ٹھیک ہے چالیس سال ہوگئے ماشاءاللہ چالیس سال ایک دو سال کم ہوگئے چالیس سال جائے آپ اس وقت جب شادی کی تھی اس وقت احساس تھا کہ چالیس سال گزر جائیں گے سر کیا آپ کو نہیں لگتا تھا کہ چالیس سال جائے انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس میں وقت میں گزر رہا ہوں اسی طرح ہی رہنا ہے ایسے ہی ہوگا اور چالیس سال کا تو تصور بھی نہیں تکا آنے والے ہیں گزر جائیں گے اور پھر ہم کیا سوچیں گے تو اللہ کا کرم ہے کہ گزر گئے اور اچھے گزر گئے آپ نے اس وجہ سے شادی نہیں کی گئے بڑی بیباک عورت ہے میں چلتا جاؤ اس کی بہادری وجہ تھی ان کی وہ خوف تو تاری ہو گیا تھا میں نے میں نے کہا یہ ہی صحیح ہے یا رائش صاحب آپ کیسے ہی مرد ہیں دنیا میں تو ایسی خواتین سے مرد بھاگتا ہے موچھاتے ہیں کوئی ایسی جب اے سیدرا بیٹھ کیا کرے کھانے لے کے آؤ اس ٹیپ کی عورت چاہی ہوتی ہے آپ تو آپ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں ایک ہی شادی میں چل رہا ہو یا ری ایک شادی یا ری ایک شادی ماشاءاللہ آپ کے پاس تو کسی جیس کی کمی ہے تو آپ نے ایک ہی شادی پر گزارے کیا سر یہ کیا مزہ نہیں آیا یہ یہ کیا ہے آپ کس قسم کے پاس نہیں یا آپ وڈیرے صحیح نہیں ہیں میری بات سر یہ کیا بات ہے ایک وڈیرہ اور کمی نہیں تو شادیاں کر لے پانچ آٹھ یہ کر لے یعنی کیا ہوگا ایک وڈیرہ اور کمی نہ ہو تو شادیاں کر لے یہ تو کوئی یہ اس ٹیپ کی مردی نہیں ہے یہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک کافی ہے نہیں ایک ہی کافی ہے ہیں آپ نے نہیں آپ کو تو شوق لگیا ہیں آپ ان کو بنا نہیں کیا یا آپ کی ویسی دوسری شد نہیں بنا میں آپ کو مذہدار بات بتاؤں کہ جب شادی ہو گئی اس کے بعد ہر تین مہینے کے بعد اس کی ایک شادی ہو جاتی تھی یعنی مجھے اخواروں میں آتی ہے نہیں نہیں سنایا جاتا تھا کون تھا یہ پہلے کون تھا یہ آپ کی ساس ہوں گی نہیں 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 میری ساس بہت ان کی اصلی امی جو تھی وہ تو ان کا تو انتقال ہو گیا تھا ان کے بچپن میں ہی لیکن ان کو پالا ان کی خالہ نے اور وہ مورد ہے نا مادر اور وہ کیا محبت کرنے والی عورت تھی تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا لیکن ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ یہ تو سندھ میں ہے کہ جے صدا تُنہیں دوسری شادی نہیں کی ہے مرد نہیں ہے تُو کیا کر رہا ہے تیسری شادی کرے ہو پہلے تو یہ بتاؤں نا آپ کو جب ان سے میری ہو گئی شادی کے بعد تو ان کو کہا گیا کہ ان کی پہلے ایک شادی ہے پہلے سے بھی شادی ہے ان کو بولا ان کے بارے بھی مجھے ہاں تو ہے اب دتا دے اب تو بتا دے نہیں ان نے مجھے بتا ہی نہیں اچانک میں ہم گاؤں چلے گئے اس نے یہ اچھاید ڈونڈی ہوگی کدھر میں اس کو پتہ جلا کہ کوئی نہیں ہے اچھا نہ اس نے مجھ سے کبھی پوچھا نہ میں نے کبھی ایکس پہلے نہیں یہ تو آپ پہ اتنی فیدہ تھی کہ انہوں نے پوچھنے ہی نہیں سکتا پانچ سال بعد انہوں نے پوچھا ہو گئے کہ یہاں بھائی شادی تو نہیں کی ایسے ہی ہیں نہیں 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 یہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیدہ ویدہ اپنی جگہ پہ لیکن جیس نے زیالہ کو کہہ دیا تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹالرنس والی بات نہیں میری بات سنیں میری دوسری یادی ہو خدا کی قصہ پورا پاکستان کا مرض ایک طرف اور محتاب چنہ راشدی ایک طرف انہوں نے تو خواتین کا بڑا اس وقت میڑا جو اٹھایا لیکن اس کی وجہ سے ایک سرٹن سینس آف سیکیوریٹی خواتین کو ملا یہ میں آپ کو بالکل اس کا سیرہ دوں گا اس موومنٹ میں اب آپ دیکھتی ہیں کہ خواتین کے حوالے سے پاکستان ترقی کر رہا ہے یا اب بھی کچھ ایسے حالات ہیں جس میں ہمیں مزید کچھ کھوڑنا چاہیے اب تو حالات بہت خراب ہیں میں اپنے دور کو دیکھتی ہوں اپنے بچپن کو اور جب ہم پڑھائی کر رہے تھے مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک لبرل ایٹیٹیوڈ تھا ماں باپ کا بھی معاشرے کا بھی چیزیں اس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن اب جو دیکھ رہا ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تنگ نظر تنگ دل اور عجیب غریب قسم کے لوگ ہر ایک دوسرے کے اوپر فتوے ڈال دینا ہے فتوے ڈال دینا ہے یعنی ہم سب کچھ ہے ہم ایک دوسرے کو تم اچھے مسلمان نہیں ہو تم یہاں تک کیوں نہیں شلوار کرتے تم نے سر کیوں نہیں ڈھکا ہوا ہے اندوستان میں بھی یہ ہو گیا اسی طرح سے یہ ایکسریمیزم جو ہے جو ہے ریلیجیس ایکسریمیزم اور سوسائیٹی میں ہمیں کیسے چلنا چاہیے وہ اور کوئی طے کر رہا ہے ایون دا میڈل کلاس وہ بھی اب وہ والا میڈل کلاس نہیں رہا جو آگے بڑھتا تھا وہ بھی ابھی چھوٹی چھوٹی موٹی خواہشوں کا شکار ہو گیا ہے ہر آدمی کا جو آئیڈیل ہے وہ پیسہ ہو گیا ہے پیسہ کمانا ہے چاہے کچھ کرنا پڑے یہ ہم نے بڑی چینجز دیکھئے ہیں ایون جو خواتین ہیں اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت جلدی شہرت چاہیے اور بہت جلدی کہیں پہنچنا ہے اور بغیر کسی وجہ کی شہرت چاہیے بغیر کسی وجہ کی شہرت چاہیے اور ٹیلنٹ ہو نہ ہو بس آپ نے آنا ہے ہاں آپ نے آنا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ کا زمانہ میں ان سے پہلے ہمارے وہ والے لوگ لیکن اس میں یہ تھا کہ میڈیا لیمیٹڈ تھا ایک ٹیلیویجن تھا لوگوں کو شکلیں یاد رہ جاتی تھیں ڈرامی یاد رہ جاتے تھے اور بہت کنسنٹیشن اب بہت ہو گئے ہیں اب ہم سے کوئی پوچھے مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کون ہے میں پوچھتی ہوں بچوں سے یہ کون ہے یہ کون ہے کیونکہ وہ والی آپ کو چینل کا پوچھتا پڑتا ہے یہ والا کون سا نیا نکلایا ہے کون سا نیا نکلایا ہے ایسے ہی ہے راجتی صاحب بہت خوش رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں راجتی صاحب سے بھی میں نے بہت سوال پوچھتا ہے یہ خواتین حضرات آپ کو پتہ ہے بیوروکرائٹ بھی رہ چکے ہیں اب ماشاءاللہ ان کی نظر سیٹوں پہ ہیں اور جی ڈی اے کا بھی حصہ رہ چکے ہیں اور پھر پگاڑا کی جو پوری ایک ہسٹری ہے ان کا خاندان ہے اس کے بارے بھی پوچھیں کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں یہی سے سلسل شروع کریں گے بی بی رائٹ بیک موسیقی ویلکو بیک اگر امتین حضرات آپ دیکھیں گے زندگی ویساہج ادھرسن اور میری بہت خوشکرشمتی بہت کمال جوڑا میرے چاہت موجود ہے پٹانے سال پرانا اوہ تلسپ پرانا شاڈی پرانی ہو جائے اچھی ہوتی ہے ہاں بہت اچھی ہے ہے نا اب مزہ کر رہے ہیں آپ اگر آپ کو اب پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں چالی سال پہلے تو شاید زندگی زیادہ اچھی گزرتی اس میں جھگڑے آئے جھگڑے؟ راشی صاحب تو جھگڑنے والا لگتے نہیں ہے آپ تو دراتے ہیں ان کو کبھی مارا وارا نہیں آپ نے کو پٹائی وٹائی کیے موقع ہی نہیں دیا کبھی راشی صاحب آپ نے کبھی ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا رہا یہ کس قسم کی مردیں آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہے یہ تو مقام میرے لئے بہت عالا ہے میں کسی عام عورت بھی بہت نہیں اٹھا سکتا کبھی اٹھائے اس سندھ کی تہذیر پہ آئی یہ ہمارے ہاں جو سندھی معاشرہ ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی ایتنیسٹی کو اپنی شرنات کو ساتھ رکھتا ہے فائدہ کیا ہوا اس راجی صاحب فائدہ مطلب آپ کیا سا پوچھتے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو اس کو جو بھی سندھی ہے وہ سندھی رہنا چاہتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے سب سے پہلے تو سندھی ہو یا کوئی بھی سب سے پہلے تو انسان ہونا ضروری ہے مسلمان اندین سندھی ان پاکستانی ٹھیک ہے یہ تو ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ آپ نے اس کامبینیشن میں رہ کے اگر ہم کچھ نظر آنے لگے نا تو یہ بہت خوبصورتی ہے اس میں مگر ایسا ہو نہیں رہا ہے کہاں ہو رہا ہے آپ اور میں ہیں نا ہم کون ابھی تو آپ کے تو آپ اس بردہ الیکشن ہار گئے یہ باتیں کر کے اگر یہ باتیں لوگوں کو پسند ہوتی تو آپ جی چکے ہوتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو لوگوں کو تو پسند نہیں لوگوں کو تو پسند یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت کرو اس کو ووٹ دینا ہے تو میں یہ کہوں گا باتیں تو ہوگا جب بھی جاگ مہاجر جاگ آپ لوگوں کو صحیح لیڈرشپ دیں گے اور لیڈ کر کے ایک صحیح مقام صحیح راستہ دکھائیں گے کہ لوگ یہاں تک آ جائیں گے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگ اسی ریسیپی میں چل رہے ہیں جو کہ آج کل کے لیول کے لوگ لیڈر بنے ہوئے ہیں ان کو وہ مسئلہ چاہیے نہیں وہ آپ لوگوں نے فیل کیا تب ہی لیڈر ایسے میں بہتا ہوا آپ بتائیے کہ کیا نہیں آپ یہ سمجھتے کہ جو جنیریشن پچھلے گئی ہے یہ جو اب ریاکشن آیا ہے اور سب کو ہٹانک بالکل اور جس طرح سے لوگوں نے ہٹایا جو بھی کہے الگ الگ سرائے ہیں اس کے بارے میں لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو اولد سسٹم تھا یہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ایسا ویسا میں تو ایک زمانے سے کہہ رہی ہوں تو ایک رائٹ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جس کو آپ پولٹیکل سسٹم پولٹیکل سسٹم جس کے لیے آپ نے ایک وزیراعظم کو پھانسی چڑھا دیا دوسرے کو نکال دیا پھر ایک دوسرے کو لائے پھر اس کو نکالا پھر اس کو نکالا تو پارلیمنٹری فارم آف گرمنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان معاشروں میں چلتا ہے جہاں تعلیم ہوں جہاں مجھے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ مجھے اپنی مرضی سے ووٹ دینا ہے آپ ایک ریورڈ لے کر چلے جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن پہ اس بچارے کو پتا ہی نہیں ہوتا اتنی وہ لوگ جو خود سے چل نہیں سکتے ان کو چرپائیوں پہ گھزیٹ کے لے جاتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں دیکھیں یہ جمہوریت کا حسن ایک ووٹ دینے آیا ہے اور وہ بچارے کو پتا ہی نہیں ہے اس کا انگو ڈھالے کے آپ چھاب دیتے ہو یہ تو یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈز منافقت اور اس کا طریقہ ان لوگوں نے جو اس وقت اسیملیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اپنا بچاؤ کرنا ہے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے عام آدمی تک وہ پہنچتا ہے فائدہ بتا ہی نہیں آدم آدمی کو تو کوئی سوچ نہیں رہا ورنہ یہ کووٹ میں اس قسم کی ریالیز کرنا آپ دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہے ایک آدمی کی موت ہمارے اپنے غیدے کے حساب سے انسانیت کی موت آپ نے تو کوئی سوچے نہیں ریوورڈ کے ریوورڈ گڑا دی ہے یہ آپ لوگ جو بات کریں پچھلے سسٹم کی کیوں ایسا چلتا رہا ہے اس سسٹم کیوں یہ ایسا سڑا گلہ نظام چلتا رہا کہ جس میں نہ تعلیم ملی عام آدمی کو نہ جس میں سڑکیں ملی نہ پانی کے پانی ملا کچھ نہیں ملا راجدی صاحب صاحب کیسے بہتاب نے کہا جو بھی ایڈیوکیٹڈ ہوتا ہے معاشرہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہوتی ہمارے پاس ایک تو تعلیم کا فقدان ہے آپ ریوورڈ ریاض کو تو چھوڑیں وہاں تو کچھ میں نہیں شہر کا حال دیکھیں آپ شہر میں دیکھیں کراچی میں کیا ہو کے گزرا ہے پڑے لکھے لوگ تھے سب کچھ تھا سب چیز تھے اس کے باوجود یہ تو سب کو پتا ہے کہ مہاجر سندھی ڈیوائٹ کی وجہ سے جگڑا ہوا ہے آپ لوگ کیوں نہیں انٹیگریٹ کر سکے ابھی تک کیوں نہیں کر سکے کیا بچہ آپ لوگوں میں ہے نا وہ مہاجروں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں سندھی ہم ایکسیپٹی نہیں کیا نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے مہاجر اور سندھی آپس میں جن کی دوستی ہے جن کی دوستی ہے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میری دوستیں اردو سپیکنگ زیادہ ہیں شاید سندھی سپیکنگ کم ہوں میں بچپن میں ہمارے پڑوس میں جتنے اردو سپیکنگ آکے رہے تھے اس کے بعد تقسیم کے بعد میں تو ان کے گھر میں پورا دن بیٹھی رہتی نہیں وہ تو آپ ہے نا نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہی یہ صرف میں نہیں تھی بہت سارے سندھی گھر آنے یہ خرابی ٹھیک کیسے ہوگی بیدا پھر یہ آپ ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ تو حصہ ہے بہت ساری تنظیموں کا اور ایک مستقل جو ایک فرمومنٹ چل رہا ہے اس کا بھی حصہ رہے ہیں آپ دونوں آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے تھوڑا بورنگ ہو گیا نائی یہ پاکستان کے لئے اچھا ہے پاگل دماغ لگا نا یہ کرنے کا ہے اب اس کے بغیر کام نہیں چلے گا آنکھا لگائی ابھی واپس آتے ہیں محشاب چنہ راشدی راکپر صاحب موجود ہے یہ تھوڑی سی درہ سیاست سے مل کے بھی ایک اور چیزیں بات کر لیتے ہیں کلچر کی بات کرتے ہیں ہم کسی چیز میں بھی آگے نہیں جا سکے میوزیمز میں ہمارے کوئی چیز خاص نہیں ہے جو تھی ان کو غائب کر دیا گیا کلچر ڈپارٹمنٹ آپ کو پتا ہے میں بھی منج موینڈوڈر ہو گیا تھا وہاں لوگ چھتوں پہ ایسے چڑ جاتے ہیں جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی پریزرویشن نہیں ہے ساتھ ساتھ ٹوریزم کیسے آگے چلے گا یہ آپ کا تو ڈیریکٹ تعلق ہے کیسے بنے گا یہ جب نئی پالیسی آئی ہے دیکھیں ایک ٹوریزم کے لیے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ وہی نہیں کریں گے تو ٹوریزم ہوگا کیسے سب سے پہلے تو سکون سیکیورٹی اور جس سائٹ پہ آپ جا رہے ہیں وہاں ٹوائلٹس نہیں ہوں گے بلکل نہیں ہے وہاں کھانے پینے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی اور اگر خالیا تو آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے پانی پیلیا تو آپ فارغ ہو جائیں گے مطلب کہتے ہیں یہ سج بات ہے عداث ہے ہی آپ نے یہ کیوچھ نہیں کیا ہے اب عمران خان کو آگے کرنا پڑ رہا ہے آپ لوگوں نے کچھ کیا ہوتا تو عداث ہے ہی یہ راگات نہیں ہوتا ہے مہن جو دڑ ہو مہن جو دڑ ہو آثورٹی ایک دفعہ میں دو دفعہ اس کی سیکریٹری بنی تو ایک دفعہ باہر سے لوگ آئے وہ ہی آکے ہمیں بتاتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے وہ ہی بتاتے ہیں نکالو یا نہیں نکالو کھربوں روپے گا کھربوں روپے تو ایک لوگ آئے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سنبھالی نہیں سکتے ہمون جو دڑوں کو تو پھر اس کو دوبارہ ڈھک دو ہاں میں نے بھی بالکل اسی طرح میں چونکی تھی دوبارہ ڈھک دو میں بالکل ہاں انہوں نے کہا اس کو بند کر دیں اس کے لئے پانچ سو کیارسو کروڑ پر دو اس نے کہا اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو سنبھال سکو اور یہ اتنا قواموں کا ورثہ پوری دنیا کا ورثہ ہے تو اس کو بند کر دو میں تو وہیں کہ میں اسے لڑ پڑی میں نے کہا how dare you say all these things تو اس نے کہا ابھی تو ہم نے ایک ون تھرڈ ہم نے کھوڑا ہے ابھی تو کھڑنا باقی ہے ابھی بھی ہے واقعی باقی ہے بہت زیادہ دنیا والوں آ جاؤ hello come to Pakistan Pakistan is still not excavated a lot of stuff you can help doing it یعنی کہ حیرت انگیزے کے ابھی تو کچھ نہیں ہوا نہیں ہوا اور دنیا میں اس کی آواز ہے آپ کو پتا ہے دنیا میں آپ کسی بھی civilization کی کوئی documentary اٹھائیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حرپا اور مہنجو ڈرو کا نام مہنجو ڈرو کا نام تو یہ سندھ کے لوگوں کی نہیں پورے پاکستان کی میراس ہے ہمیں اس کو کرنا چاہئے تو یہ کیا وجوہات ہے کہ آپ کی کسی گورنمنٹ نے اس کی طرف کو خاص توجہ نہیں دی سر کیا وجہ ہے سر یہ تو وہ چیز ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ awareness اس کی بات ہوتی لوگوں کی وقت کی culture کی awareness اس وقت آتی رہا جب آپ بتائیں لوگوں کو پاکستان کو کہ یہ اہم ہو priority پہ نہیں ہے priority is different ہے priority is different جو گورنمنٹ آتی اس کی priority different ہوتی ہے تعلیم جن کی priority نہیں ہو صحت جن کی priority دی آپ کی دوست بی بی شہید ان میں شامل ہیں جی تو آپ ان کے اوپر بھی الزام لگا رہی ہیں میں الزام نہیں لگا رہی ہوں میں بات یہ کہہ رہی ہوں بات تو لگتا ہے تو ہے نا الزام نہیں آپ کی political جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر آپ compromise جب کرتے ہیں آپ کسی بھی اس کا منشور اٹھا کے دیکھ لیجئے manifesto کسی بھی پارٹی کا اتنی اچھی باتیں ہوں گی لکھا با سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا مجال ہے جو لیکن کوئی مجال ہے جو اس کو اٹھا کے کوئی کہ اچھا بھئی اب یہ جو ہے ہمارا ہم آئندہ تین سال میں ہمیں یہ کر گزرنا ہے کوئی بھی نہیں اس میں کی وجہ کیا ہے there is no accountability یہ بات no accountability لوگ ہی نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ تم نے جو یہ بولا تھا نہیں لوگ پوچھے کہ وہ مرنے سے ان کو فرصت ملے تو وہ پوچھیں نا مہداب جی وہ مر رہے ہوتے ہیں اس طرح ان کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہوتی ہے نعرے بازی کھانا نہیں ملتا یہ نعرے بازی تو وہ لوگ لے کے آتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں نعرے مارنے کے لئے بھی تھوڑا سا صاحب کس طرف جا رہی ہے آپ تو سیاست میں اللہ امید ہے جو اللہ سے رکھے بیٹھے لیکن ابھی تو خواہی میں جا رہی ہے گر رہی ہے آپ دیکھیں یہ پچھلی مر یہ جو جلسے ہو رہے ہیں آپ کسی جلسے میں کسی عوام کے مطلق کسی پرابلم کو آپ نے سنا کے کسی نے ایشو اٹھایا ہے اببا جی کے علاوہ نہیں اببا جی کی باتیں کر رہے ہیں آپ حاصل نہیں ہیں مجھے مروائیں گے اگر سیاست میں ایجنڈا یہی ہے فیملیز اور فیملیز کی بہتری تو آپ سیاست کو کیا مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا جیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی تو میرے خیال میں اس الیکشنز کے بعد جا بھی جو سسٹم چلا لوگوں کو کافی سمجھ آ رہی ہے یہاں آ رہی ہے بھٹو زیکن زندہ ہے بھٹو زندہ ہے آپ لوگ سیاستان کو اچھی خبر بھی تو بولے نا یہ تو دونوں آپ لوگ نیانگ جنریشن ایس دا گوڈ نیوز ہمارے بچے اور ان کے بچے وہ اپنی راہ نکالیں کیا ان کو پرابلم ہماری طرح کی نہیں ہوں گی بہت زیادہ پرابلمز ہیں اسی لیے ہی تو وہ راہ ڈونیں گے اچھی اور وہ بچے جو ہیں وہ آپ نے ایک لفظ بولا گلوبل ویلیج کے بچے ہیں دنیا ان کے سامنے ان کے انگلیوں کی محتاج ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اس مسئیبت سے کیسے ہیں ہم نے تو ان کو مسئیبتیں ہی دیئے ہیں میں نے بہت اچھا وقت دیکھا میرے بچوں نے نہیں دیکھا ہم تو زیارت چلے جائے ہم وہاں کیمپ میں ہم گرز کائٹ کیمپ ہے خیمے ہم لڑکیاں اندر ہمارے ساتھ ایک ٹیچر عورت اور ہمارے ساتھ کوئی گائٹ نہیں تھے ہمارے ساتھ کوئی وہ نہیں تھے ہمارے ساتھ جو ہمیں گارڈ کرتے ہوں ہم لڑکیاں چننے جاتے تھے پانی آج اس گروب کا یہ کام ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کلاس ایٹھ میرا بچہ جب جا رہا تھا ہب پہ ایک دن کے لیے بوائے سکاؤٹ اور ہمیں اسکول نے پوچھا تو مجھے سوچنا پڑ گیا کہ اس کو میں بھیجوں ایک دن کے لیے صبح جا کے شام مجھے سوچنا پڑ گیا کراچی میں ہم نے کیا دیکھا کرفیو دیکھے میرے بچوں نے کرفیو دیکھے ٹارگیٹ کلنکس دیکھیں گاڑیاں چھنتی دیکھیں ابڈکشنز دیکھیں اور وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں میری پوتیاں کیا دیکھ رہے ہیں ماسک آن گئر فیسز اور کرونا اور ادھر نہیں یہ کیا ہے خوف اکلے نہیں جانا میرے بیٹے کی منگنی ہوئی تو ایک دفعہ انہوں نے کہا شام کو میں ماریا اور ہم جا رہے ہیں تو باپ نے فرمایا کہ گارڈ لے کر جاؤ تو وہ آگیا میرے پاس کہتا ہے اپنی منگیتر کو میں لے کر جاؤں گارڈ بھی لے کر جاؤں تو ہم نے کہا بھئی حالات ایسے ہیں یہاں تو گاڑیاں چھنے گئے ہیں یہ کس قسم کی ڈیٹ ہے بری ڈیٹ ہے گارڈ کے سامنے ڈیٹ بھیجی مطلب یہ ہمارے بچوں نے یہ دیکھا اتنے خراب حالات دیکھیں اس کے بعد اچھائی آنے آنے ہے کیسے آنے ہیں مجھے نہیں پتا آگئی ہے تبدیلی آنے نہیں آگئی ہے ایک چھوٹا تبڑیک ابھی واپس آتے ہیں موسیقی 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 مہتاب چندر راشتی صاحبہ اور اگور راشتی صاحب صرف پیر پگاڑا صاحب ان کی پوری مومنٹ ہے انڈیا سے آپ کا خاندان ان کے ساتھ پیری کا ایک سندھ کے اوپر پیری پاکستان میں میں ہے ایک چیز اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پیری موریدی کو اب ہم فوکس کرتے ہیں صرف سندھ کو یا میں اپنے خاندان کو کروں کہ میرے ہمارے جو بزرگ تھے ان کی بڑی خدمات تھی جو کہ اسلامی تعلیمات میں یا اس میں جو سلسلیتے وہ بہت تھے جس کی وجہ سے جنہوں نے بیعت کیا جو مرید بنے وہ ہیں اس وقت پیر سا پاکڑا کے جو مرید ہیں تقریبا سات لاکھ کے قریب ہیں اور پوری سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں ہر کہلاتے ہیں اور میرا جو تعلق کے اسی خاندان سے اور ہماری جو پیری موریدی بھی ہے اس کے ساتھ اس کا جو نیگیٹیو پہلو تھا جو اب نہیں ہے کہ وہ پیر صاحب یا پیر میں ہوتا ہے کہ اکسٹ کرے جہالت ہو کے لوگ فالور زیادہ رہے ہیں بڑے پیر صاحب جو اس وقت انتقال کرے گئے ہیں یا موجود ہے پیر صاحب جو ہیں زیادہ تر جو ہے اپنے تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو اور بچیوں کو تعلیم دو تو اس کا اثر پڑے گا پازیٹیو آ جائے گا اور یہ اچھا ہے اور فائدہ یہ ہے اس کا کہ ایک کمانڈ ہے جتنے لوگوں کو جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں فائدہ یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو رائٹ ڈاریکشن میں چلانے کے لیے ایسے سلسلے ہونے چاہیے نیگیٹیو اثرات یہ ہیں کہ اگر جہالت رہے گی اور پیری موریدی کا صرف سلسلہ رہے گا تو ہمارے معاشرے ہماری سوسائیٹی کے لیے وہ اتنا ہیل دی نہیں ہے آپ لوگ دیکھیں ان کی معنی بہت مال کام کر رہے ہیں کہ درخت لگا رہے ہیں آپ اس بات کو مانتے ہیں یہ خود لگاتے ہیں درخت یہ تو اپنے اپنے گاؤں میں لگاتے ہیں گاؤں میں سڑکوں پہ جن کو ہمارا کام نہیں ہے ہم سڑکوں پہ درخت لگاتے ہیں اپنے ہمارے گاؤں میں اتنی آپ سب ہریالی دیکھیں گے مطلب آپ کہنے کی بات نہیں ہے لیکن شام کو جب ہم نکلتے ہیں اپنے گھر سے باہر تو دونوں طرف درخت ہیں نوجوان لڑکے موٹ سائیکلز پہ آتے ہیں سیلفیاں بناتے ہیں دی فائنڈ ڈیٹ سپورٹ سو اٹریکٹیو کیونکہ وہاں سبزہ ہے منع نہیں ہے آپ نے خود ہی مجھے ابھی کہا کہ شہروں کو گاؤں کے دور کی بات ہے شہر اتنے خراب ہیں تو یہ دہاتوں کی طرف کیسے لوگوں کو لے کے جایا جائے اب کچھ کیا جائے راشتی صاحب آپ جیسے کچھ لوگ کریں کہ لوگوں کو انسینٹیو دے کے باہر نکلیں یہ میں نے کام کیا ہے یہ میں نے کام کیا ہے لیکن وحدود دائر ایک اندر کیا ہے میری انجیو تھی تیس سال پہلے کے بات کر رہا ہوں اور میرا جو پروگرام یہی تھا کہ شہروں سے لوگوں کو منتقل کیا جائے نہیں دہاتوں کی جائے یہ نہیں تھا پھر لوگوں کو رکا جائے کہ دہات چھوڑ کے شہر میں نہ جائیں چلیں یہی کرلیں بڑی بات ہے اس کا میں نے یہ کیا کہ میں نے لوگوں سے انٹریو کیا کہ آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جب انہوں نے اپنے پرابلم بتائے جانے کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میری انجیو نے کام کیا جو وہ چیزیں مانگ رہے تھے وہ ہم نے وہاں پہ مہیا کیا تعلیم صحت ہر چیز پانی پانی دیا ڈرینیج دیا راستے دیا گلیاں پکی دے دیں وہ سب ہو گیا تقریباً سترہ اٹھارہ گاؤں تھے جس کو میں نے فلی کر دیا اس کے وئے سے رکا کچھ کام رکا کیا فرس ٹائم جب میں نے ایک اسکول بنایا اس میں لیڈی ٹیچر مجھے چاہیے تھی تو ان کا شرط تھا کہ یونینٹ کاؤنسل کی کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوگی ڈومی سائل تو ہم جاب دیں گے تو پوری یونینٹ کاؤنسل میں لڑکی نہیں تھی جو ٹیچر بنے ماشاءاللہ میں نے باقیدے اس میں دس سال تک اپنی ٹرانسپورڈ چلائی تو اب کہاں ہے وہ ختم ہو گئی ہے انجیو نہیں بتاتا ہوں وہ چلتی ہے وہ لڑکیوں کو گاؤں سے اٹھا کے اسکولوں تک لے جانا پھر کالیج تک لے جانا تقریب آٹھ دس سال میں نے جانا اب ماشاءاللہ انہی گاؤں کی لڑکیاں انہی اسکولوں میں ٹیچر سے زبردست اور سبلائزد ہیں لوگ آپ کو میں بتاؤں کہ اتنی چین ہیروں یا یہ تو ریل ہیروں ہیں اسی لیے محبت کرتی ہیں آپ ان سے یہ بات میں پتا چلا کتنی نہیں یہ میں وہ بتا رہا ہوں جو پریکٹیکل کیا ہے جو آپ نے سوال کیا نا نہیں نہیں بلکل صحیح اس کے اثرات ہوئے لوگوں رک گئے تو یہ بات سچ ہے اس کا مطلب کہ اگر کوشش کی جائے جیسے آپ نے کوشش کی تو کچھ ہو سکتا ہے مگر ابھی تک گورنمنٹ لیول پر ایک پوری ویل نہیں ہے ہماری کہ اس قسم کے کام کیا آپ اس کو تو چھوڑیں کہ شفٹ کیا جائے جو لوگ شہروں میں بستے ہیں ان کو تو ذرا اکوموڈیٹ کریں ان کو تو فیسلیٹیز دے دیں ان کو تو انفرائیس ٹیکیر دے دیں کراچی کتنا خوبصورت تھا ہم جب ہم پڑھتے تھے کراچی آتے تھے جب یہ سینما یہ بندر روڈ یہ وہ بیوی نوز کیپری سینما یہ ہم یونورسٹر میں پڑھتے تھے آتے تھے بہترین شہر تھا ہی مزہ آتا تھا ابھی وہی شہر آپ کو کیا ہے آپ صدر تک نہیں جا سکتے نہیں میں تو جا سکتا ہوں میں تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا سکتا تو میری فکر نہ کریں مجھے کوئی پہچا آپ کو پرامبلم ہوتا آپ ابھی لوگ ہیں آپ کو گارڈ شایڈ کی ضرورت ہوتی ہے نہیں نہیں گارڈ شایڈ کی ہم موٹر سیکل بھی چلے جائیں گے لیکن بات ہے کہ ہائی کیا جائیں آپ زیادہ تر گاؤں میں رہتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں کراچی میرے دونوں جگہ پرہا ڈا ہے زیادہ تر گاؤں میں بھی رہتا ہوں یہاں بھی اور آپ ان کو ساتھ رکھتے ہیں گاؤں میں بھی جا کے لیے ساتھ لے جاتے ہیں نہیں مزاج تو یہی ہے کہ یہاں ہوتی ہے میں گاؤں میں ہوتا ہوں اچھا آپ یہی رہتی ہیں یار مہتاب آپ ان کو گاؤں میں جب بھاغنا ہو تو that is the best place وہاں کوئی دوسری تو نہیں ہے آپ کو کوئی شبک ہوتا ہے کبھی کبھی ہو سکتا ہے لگتے ہیں نہیں ہے یہ ویسے ہو بھی سکتا ہے شکل سے نہیں لگتے صدہ صحیح بتا دو کوئی پاتھ نہیں ہے فنائی اس بات بتا دے پوری قوم دیکھ لی وہاں گاؤں میں اور تو کوئی نہیں ہے نا سر بات یہ ہے کہ بیوی سے زیادہ کسی کو پتا نہیں ہوتا یہ اور وہ بھی ایسی میتاب چندر آئے اس کے آپ کو تو پتا ہی نہیں ہوتا پوچھتی نہیں ہے آرے چھوڑے نا آپ نے ان کا فون بگ کروایا ہے میں نے سنا سر سنے بیوی کو تو بھئے آپ کو اپنا تجربہ ذرا تھوڑا مڑ کے دیکھئے گا اپنے آپ کو اس سے زیادہ آپ کوئی نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے میرے میاں میں کتنا ہے کہ وہ ذرا ادھر ادھر دیکھے گا نہیں دیکھیں میاں کا کوئی پتہ نہیں تگو وہ کہتے ہیں بندر کبھی کلا بازی کھانا نہیں بہتا دیکھنے دکھانے وال بات جو ہے نوے سال بھی ہو جائیں گے مرد عادت سے نہیں بچے گا وہ دیکھے گا خوبصورت ہے بچارہ کیا کرے لیکن جو خراب ہونے کی عمر ہوتی ہے یہ خراب ہونے کی وہ وہ دیکھتی ہے نفذ اس پہ ہوتی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے خراب ہونے والی اوبر اصل میں یہ والی ہے ہے نا یہی والی ہے یہی آدمی جب جوانی جاری ہوتی ہے ایسا پھسلتے دیکھا ہے تو باہ اچھا بزریکی بات سنیں ہمارے شادی ہوئی تو ہمارے انکل تھے دونوں ان سے ملنے کے شادی کو اس نے کروائی دی پیر سامدین راشتی ہمارے شادی ہوئی تو دونوں ہم گئے ملنے کے لیے تو خوشی خوشی ملنے گئے اسے تو اس کو پکڑ کے کہتا ہے بیٹا یہ بات سنو خوش نہیں ہو نا بروسہ نہیں کرنا ہم اسی سال میں بھی شادی کر لیتے ہیں یار یہ تو آپ کا دل ڈوب گیا ہوگا کہ حسامدین راشتی کیا کہہ رہا ہے یہ کس قسم کی راشتیوں کا بروسہ نہ کرنا ہاں یہ راشتیوں کا بروسہ نہ کرنا اچھا تھوڑے دن یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے یہ آپ بات سنیں تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا کہ پیر صاحب پکاڑو برہ ام نے شادی کر لی چالیس سال کی ایک شادی چھوڑنے کے بعد اچھا شادی کر لی تو کوئی بات نہیں جوان آدمی ہے اس نے اس نے نہیں پہلے والین کے والد صاحب نے اوکے تو اس نے مجھے ایسے دیکھا مطلب وہ پہلے صحیح کہہ رہے تھے میں نے کہا بس اب تو ثابت ہو کہ ہمارے پکدار نہیں کر لی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے اب تو آپ کے ماشاءاللہ بچوں کی بھی شادی ہو گئی آپ نے جلدی شادی زبردستی کروایئے کہ ان کو خود ہی موقع دیا شادی کرتے ہیں ہم نے اپنی فارمولے پر کام کیا کہ جو خود ہی کرو جو کرو دونوں کو شادی کر لی انہوں نے وہ آپ دونوں کو دیکھ کے انہوں نے کہا یہ دونوں خوش ہے شاید ہم بھی خوش ہو جائیں یہی بات بہت خوش ہے ماشاءاللہ اس وقت وہ ہمیں دیکھتے تھے کھڑے تھے ہاں چلیے اب تو یہ ایک ایک سیریسلی بتائی رہا ہے شادی کرنی چاہیے لوگوں کرنی چاہیے کرنی چاہیے کیوں ہو جائے کیا اچھی بات ہے جو ضروری آپ بتائیں کہ شادی کا انسٹیوشن اس لیے بھی آپ کو ایک زندگی کا رخ مل جاتا ہے جو ہمارے سوسائٹی میں ہمیں چاہیے نسلوں کے لیے چاہیے وہ ہمارے اگر دیکھا جائے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو بھی اس چیز جو دیا گیا ہے اور پھر جو اس کے اثرات ہیں تو شادی جو ہے وہ ضروری ہے ضروری ہے معاشرے کے لیے گھبرانا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے شادی تو کرنی ضروری ہے گھبرا کے ہی شادی کا نکلے گا یہ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے بیتاب جی میں تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں مجھے نہیں پتا تھا یہ کس قسم کا آدمی نکلے گا کیونکہ دیکھئے آپ چاہے بولیں لیکن پتہ اصل میں تب چلتا ہے جب آپ ساتھ رہتے ہیں سچ بات سچی بات تو یہ ہے اور انہوں نے مجھے ہر قدم پہ ہمیشہ حیران ہی کیا ہے حیران حیران اچھا ایک تو سید ویری ویری کنونشنل فیملی تو پندرہ دن اس نے چھٹی لی تھی شادی کے بعد میں ایک مہینہ لی تھی تو میں روز سوچتی تھی اب کہے گا کہ ناو یو ریزائن بیٹھو گھر پہ ہاں گھر پہ بیٹھو کیا ضرورت میں پڑھاتی تھی میں نے کہا آج کہتا ہے کل کہتا ہے آج کہتا ہے کل کہتا ہے کیوں آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی ان کے جو انہوں نے منانی کیا آپ نے آج تک نہیں پوچھا نہ لیے تک نہ پوچھا نہ لیے میں جس حالت سے پوچھوں آپ اپنے میاں کو پیسے نہیں دیتی جو کماتی ہیں نہیں نہیں میں کیوں دوں یہ آپ دیتے ہیں ان کا چیک بک میرے پاس ہوتا ہے آپ سمجھے نہیں یہ جو جاپ میں تھی جاپ کرتی تھی مجھے ہو سکتا ہوں ہلپ آؤٹ کرتی ہوں مری مدد کرتی ہوں لیکن ہم نے خاص طور پر یا انہوں نے ہم سے کبھی ایک دوسرے کو اس چیز میں پڑھا ہی نہیں مجھے honestly نہیں پتا ان کے پاس کتنے پیسے ہیں ان کو نہیں پتا میرے پاس کتنے پیسے ہیں ہمارا joint account joint account میں ہی نکال ہوں یار آپ بڑے شریف مرد لگ رہے ہیں میری بی بی پیچھے پینتے سال سے مرد لگ رہے ہیں بھائی بھائی شریف میں پیسے ہی نہیں ہیں بھائی بھائی شریف ہوں لگ کیوں رہا ہوں تو میں جو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے ہر قدم پہ حیران ہی کیا تو جب دو تین دن تھے بچے میں نے کہا کہ اب تو میری چھٹی ختم ہونے جا رہی ہے تو پھر تو اس نے کہا ہاں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کہا اچھا پتہ نہیں کب بولے گا گاؤں جا رہے ہیں تو برکہ پہننا پڑے گا برکہ پہننا پڑے گا تو کیا ہوگا لیکن میں تو اس کے ساتھ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے گاؤں گئی چادر ایسے اگلی سر پہ ٹھیک ہے اور مجھے اپنے ساتھ میرے سسور لے کر گئے بغیر برکے کے بغیر کس کے ان کو کتنے نمبر دیں گی آپ شوہر کی حزیز تو تا نہیں آپ ہنڈرڈ آوٹ آف ہنڈرڈ کہتے ہیں تو ہنڈرڈ آوٹ آف ہنڈرڈ تو ہیں ہی ہیں ہیں ہاں ہاں پلیس اس سے یار آپ تو پرفیکٹ ہزبنڈ ہیں مٹیریئر یہ آپ کتنے دیں گے ان کو سو میں سے بہت نمبر ہے ہاتھاوں سے بھی زیادہ ہیں آنسٹلی اگر سو میں سے نمبر دیں تو سو سے زیادہ نمبر چالیس سال کے بعد دو لوگ اتنی ایک دچھے کے ساتھ رہتے ہوئے میں آپ کو ایک سچ بتاؤں اگر عورت کو عزت دینے کا جو سبق ہے مجھے اس نے سکھایا کہ عورت کا مقام کہا ہے میری ماں مر گئی تھی میں چھوٹا تھا اس کو دیکھا نہیں لیکن عورت کس طرح ہونی چاہیے کس طرح عزت کی چاہیے کس طرح پیار کہہ جائے اس نے میں نہیں جی تو مہداب صاحبہ سے ہم نے تو بہت کچھ سیکھا یہ سیون کے میاں ہی تو تعریف نہیں کرے ہم پوری قوم ہم نے سیکھا ہم نے سب سے بہلی بات تو یہ سیکھی کہ خواتین کو آپ ہم انڈیویجول سمجھیں ایک پورا انسان سمجھیں ہے اور پاکستان میں کانٹریبوشن مہتاب جیسی خواتین کی اور اکبر صاحب کی اس لی کانٹریبوشن میں کہوں گا کہ اگر اکبر نہ ہوتے تو مہتاب مہتاب نہ ہوتی یہ بات سچ ہے جی تو یہ جو ہم لوگ ہیں ہم تتاریخ کرتے ہی رہتے ہیں اگلی دفعہ کے لیے جاتا ہے ایک گھنٹے میں کسی کا آتا کرنا ناممکن ہوتا ہے خاص طور پر ایسی شخصیات کا لیکن یہی لوگ ہیں تو پاکستان مضبوط ہے اگلی دفعہ کے لیے جاتا ہے موسیقی